اور جو دیکھ لے جو آقا کو دیکھ لے اسے کیا ملتا ہے اسے کیا ملتا ہے ایک یہودی نے آقا کو دیکھ لیا تھا ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا تھا اسے کیا ملا آپ جاننا چاہتے ہو کیا ملا سننا چاہتے ہو ایک یہودی غیر مسلم بچہ ایک مرتبہ اس نے مدینہ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا آقا کے حسن کو دیکھ لیا چہرہِ ودوہا کو دیکھ لیا آقا کی ظلفوں کا اسیر ہو گیا آقا کے پیار کو آقا کی محبت کو آقا کے عشق کو چہرہِ ودوہا کو محبوب کے دیدار کو محبوب کی زیارت کو چہرہِ یار کو آئینے دل میں یوں اتار لیا دل کے آئینے میں یوں اتار لیا کہ آقا کی عشق میں آقا کی محبت میں ہر وقت روتا رہتا گریہ زاری کرتا آقا کو یاد کرتا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا ایک ہی بیٹا تھا یہودی تھے ماں باپ اس کے خود بھی یہودی تھا ایک مرتبہ آقا کے حسن کو دیکھ لیا آقا کے حسین چہرے کو دیکھ لیا آقا کی بارگاہ میں اس کا سودا ہو گیا بازار مصطفیٰ میں آقا کا دیوانہ ہو گیا آقا کا عاشق ہو گیا ماں باپ کو بتایا نہیں ماں باپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں حضور سے محبت کرتا ہوں چپ کے چپ کے گھر سے چپ کر کسی بہانے کبھی بکریاں چرانے کے بہانے مدینت المنورہ میں آقا کے حسن کو تلاش کیا کرتا کبھی مسجد نبی شریف کے دروازے سے چپ کے چپ کے آقا کا حسین چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا آقا کے حسن کو دیکھ لیا کرتا تھا آقا کے حسن کو دیکھتا آقا کی عظمتوں کے ترانے علاپتا ایک وقت گزر گیا ایک مدت بیٹ گئی آقا کا دیدار نہیں ہوا عشق مصطفیٰ کی تمنہ میں تمنہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہو گیا بیمار عشق مصطفیٰ ہو گیا اس قدر بیمار ہوا ایسا بیمار ہو گیا کہ بستر علالت کو اپنا بچھونہ بنا لیا وہ بستر پر آ گیا ماں باپ پریشان ہیں حیران ہیں اسے کیا ہوا اچانک اسے کیا ہو گیا بے شمار فیزیشنز کو بلایا اپنے وقت کے معالج حکیموں کو بلایا عطبہ کو گولایا لیکن کسی کو پتا نہ چلا اس کا مرض گیا ہے اس کا مرض گیا ہے کوئی ظاہری سمٹمز نظر نہیں آ رہے بیماری کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہے پریشان ہے بیمار ہے لیکن بیماری کو تلاش کر رہے ہیں بیماری مل نہیں رہی زخم نظر نہیں آ رہا گویا زبانِ ہاتھ سے کہہ رہا ہے یہ زخمِ تیبا ہے یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی ماں باپ پریشان رشتہ دار پریشان عزیز و اکاری پریشان اسے کیا ہو گیا اسے کیا ہو گیا اچانک کیسے بیمار ہو گیا اچانک ایسا وقت بھی آیا وہ شام بھی آ گئی وہ شام بھی آ گئی بیماری میں بیماری شدت پکڑ گئی اس قدر بیمار ہوا ایسا بیمار ہوا کہ وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی اب آواز اس کی بہت کمزور ہو چکی تھی بہت پست ہو چکی تھی چاہتا تھا کسی طرح مدینے والے کا دیدار کرلوں یہودی ہے ابھی تک ایمان نہیں لایا آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے بڑی مشکل سے بہت مشکل سے حمد جمع کر کے آواز بلند کرتا ہے ہے میرے والد محترم ہے میرے والد محترم میری ایک تمنا ہے میری ایک عرض ہے میری ایک خواہش ہے آپ پوری کر دیں گے نا والد نے کہا ہے میرے لختے جگر ہے میری آنکھوں کے تارے تو میرے دل کا سہارا ہے تو تو اس دنیا سے آج جا رہا ہے تو تو آج اس دنیا سے جا رہا ہے معالج اطپا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے تیری خواہش کیسے پوری نہیں کروں گا کہا میرے والد محترم مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پوری کرتے ہیں آپ نراز تو نہیں ہوں گے نا کہا نراز نہیں ہوتا تو بتا کیا چاہتا ہے کہا اپنا دل آمنہ کے لال کو دے چکا ہوں میں محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں ان کے عشق میں گائل ہو چکا ہوں میری ایک خواہش میری ایک تمنا میری ایک عارض ایک مرتبہ چہرائے وددہا کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ آقا کی حسی ظلفو کو دیکھنا چاہتا ہوں والد نراز ہو گیا والد نے غصہ کیا ہرے ظالم تو کیا کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے اپنا دین بھول چکا ہے کیا کہہ رہا ہے کہہے والد محترم آپ نے وعدہ کیا تھا نا آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش پوری کریں گے والد نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے تیری خواہش پوری کروں گا آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا ایک یہودی ہے پر ہے آپ کا دیوانہ آپ کا عاشق ہے میرے آقا رحمت اللی العالمین ہیں وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہیں فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں وہ تو نباتات کے لیے رحمت ہیں وہ تو جمادات کے لیے رحمت ہیں وہ تو شجرات کے لیے رحمت ہیں وہ تو جنات و ملائکہ اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں میرے آقا کا اندازے دل برانہ دیکھئے میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اٹھو ایک یہودی ہے پر مجھ سے پیار کرتا ہے دنیا سے جا رہا ہے آؤ اس کے پاس چلتے ہیں میرے آقا یہودی بچے کے گھر میں چلے جاتے ہیں وہ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بد ہو چکی تھی اب وہ انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بد ہو چکی تھی والد اس کے قریب کھڑا تھا والد نے کہا ہے میرے لختے جگر ہے میرے بیٹے آنکھیں کھول آنکھیں کھول آنکھیں کھول تو راتوں کو روتا رکھتا تھا آج دیکھ تیرا محبوب آگیا ہے اس کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کا نام سن کے لوٹ آئی آنکھیں کھولتا ہے آقا کا چہرہ دیکھتا ہے آقا سے عرض کرتا ہے کہتا ہے ہے رسول اللہ ہے رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کا حسین چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا آج زیدار ہو گیا ایک تمنا ایک عرض یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہیں میرے پاس کوئی روزیں نہیں ہیں کوئی عبادت نہیں کی متقی نہیں ہوں قرآن کا کاری نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہے فقط آپ کا پیار ہے یا رسول اللہ کیا میری نجات کا امکان بھی ہے کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے یا رسول اللہ کیا مجھے بھی مغفرت کا پرمانہ مل سکتا ہے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں کلمہ توحید پڑ میں تیری نجات کی زمانت دیتا ہوں وہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے آقا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے قبر سے منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی زمانت پر کلمہ پڑتا ہوں کلمہ توحید پڑتا ہے جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے والد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی میت مسلمانوں کی امانت ہے اہل اسلام کی امانت ہے اب اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری آپ کی ہے جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس دیوانے کا اس عاشق کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھومایا جاتا ہے ہر طرف اسی عاشق کا چرچہ ہے ہر طرف اسی عاشق کے تذکرے ہیں مدینہ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے ہرے سنا ہے کوئی یہودی تھا کوئی یہودی تھا حسن مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا ہے اسے صحابی بنا دیا ہے اس نے آقا کا دیدار کیا آقا کا دیدار کیا غور کیجئے گا نماز نہیں پڑی عبادت نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا روزہ نہیں رکھا جہاد نہیں کیا میرے غوث کے مجہدات کو یاد کر لیجئے میرے بابا کی محنتوں کو یاد کر لیجئے خاجہ غریب نواز کی جد و جہد کو یاد کر لیجئے خاجہ باقی بلہ کی محنتوں کو یاد کر لیجئے امام عاظم ابو حنیفہ کی فقہت کو یاد کیجئے امام احمد بن حنبل کی جد و جہت کو یاد کیجئے امام شافعی کی فقاحت کو یاد کیجئے اماموں کی فقاحت حمد جد و جہت مجاہدوں ریاستوں کو یاد کیجئے وہ سب اس یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پہلے یہودی تھا اب صحابی ہو گیا ہے امام کی حالت میں آقا کا دیدار گیا یہ غوث آزم سے بھی بڑا ہے یہ خاجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے سب دیکھنے کے لئے آئے ہیں دیدار کریں اس صحابی کا جس نے فقط ایک مرتبہ آقا کو دیکھا اور ایسے بلند و بالا اور فو آلہ مقام پر فائز ہو گیا اچانک اس کے چہرے پر سے کفن اٹھایا جاتا ہے صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نور کی کیل نکلتی ہے آزمان کی طرف پھیل جاتی ہے سارے حیران ہیں وہ صحابی جو پہلے یہودی تھا آقا کا دیدار کیا ایمان لایا اب اس کی میجت مسکرا رہی ہے اس کے چہرے پر لبوں پر تبصم نظر آ رہی ہے سب حیران ہیں ایک عجیب و غریب منظر صحابہ نے دیکھا صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا آقا پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں پنجوں کے بل چل رہے ہیں آقا یوں چل رہے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے آقا نے ارشاد فرمایا عالمِ بالا کے فرشتے میرے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس تعداد میں آئے ہیں اس قصد سے آئے ہیں زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے پنجوں کے بل چل رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کو جنت البقی میں لے جاتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں صحابہ منظر دیکھتے ہیں حیران ہیں آقا بہت دیر لگا دیتے ہیں آقا جب اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو آقا کے آقا کے ماتھے پر پسینہ ہے صحابہ آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا ہوا آقا کیا ہوا اتنا وقت کیوں لگا آقا نے فرمایا جب یہ اس دنیا سے گیا تھا مجھ سے وعدہ لیا تھا میں نے وعدہ کیا تھا میں نے کہا تھا قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری مغفرت کی زمانت دیتا ہوں کہا یہ بات سن کر جنت کی ہوریں اتنی خوش ہوئی ہیں اتنی تعداد سے آئی ہیں جب اسے قبر میں رکھا گیا تو بے تہاشا اس کی طرف بھاگی ہوئی گئی ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لے رہی ہیں آقا نے شفات فرمایا اس لیے دیر ہو گئی اور میرا پسینہ اس کے چہرے پر گھرا ہے میرا پسینہ اس کے چہرے پر گھرا ہے اب قیامت تک اس کا چہرہ مہکدہ رہے گا ہرے سلام پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں جس نے آقا کو دیکھا آقا کو دیکھا اور اسے یہ مقام ملا گویا آج بھی وہ قبر میں کہہ رہا ہوگا یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے